نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کنینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں گمشدہ انسان گمشدہ چیز یا گمشدہ جانور کے لیے اس کو واپس لانے کا خوبصورت عمل پیش کر رہا ہوں انسان گم ہو جائے واپس نہ آ رہا ہو یا کوئی جانور گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس عمل کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی وہ چیز یا جانور یا جو انسان آپ کا اپنا پیارا گم ہو چکا ہوگا واپس لوٹے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے اس سے پہلے کہ میں عمل بتاؤں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا ریٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجویج سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شبروز مسروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمبروں پہ ہم سے چوبیس گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے یہ عمل بعد نماز عشاء کیا جائے دو رکعات نماز صلاة الحاجت گنیت سے دو رکعات نفل ادا کریں نفل ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ اور سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں یعنی سورہ فاتحہ کو بھی پانچ مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص کو بھی پانچ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد یہ دعا پانچ سو مرتبہ پڑھیں چند دن یہ عمل کریں یا جب تک وہ شخص یا چیز یا جانور واپس نہ لوٹے تب تک یہ عمل کرتے رہیں یارہ دن اکیس دن سات دن تین دن انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے ضرور حل ہوگا ناظرین آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگبان